بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شمشات نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں نظامی نیوز نیوٹ ور ناظرین ازاد کشمیر میں کرونا وائرس کے عوالے سے جو اس سے قبل پابندی آئیت کی گئی تھی اور لاکڈاؤن کیا گیا تھا اس میں لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے اور نرمی جو کی گئی تھی تو اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ازاد کشمیر کے بازاروں شہروں گلیوں ملوں میں ایک ریجسر نظر آیا اور ایس اوپیس کی برپور خلاف ورزی کی گئی جس میں لوگوں نے انظامیہ کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا اور جس کے بعد ازاد کشمیر حکومت نے آج دوبارہ بروز جمعہ کو لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا اور لاکڈاؤن کے سلسلے میں آج بلوچ میں جو انظامیہ نے کاروائی ہوگی اس کے مطابق پہلے تو تانسیزار بروچ راجہ یاد صاحب شہر میں گئے اور انہوں نے آج ماضی کی نسب زیادہ سختی کی اور کئی لوگوں کو ماسک نہ ہونے کی وجہ سے جرمانے بھی کیے اور سخت انداز سے آج انظامیہ لوگوں کے ساتھ پیش آئی ہے اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے اس میں لوگوں کا اپنا قصور ہے اس لیے کہ جب نرمی دی گئی ہے تو اس کے شرائط تیہ کی گئی ہے اور جب شرائط کی حلافت کی گئی ہے تو آج ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ ازاد کشمیر میں کتنے لوگوں کے جو متاثرین ہیں اس وقت ان میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ ساڑھے چار سو سے زیادہ اس وقت ازاد کشمیر میں یہ تعداد موجود ہے ماضی میں جب ابتدائی طور پر لاکڈون کا فیصلہ کیا گیا ہے تو راجہ فاروق ایدر صاحب نے بہترین فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ سے ازاد کشمیر میں بہت کم کیس دیکھنے کو ملے رہی لیکن لاکڈون ختم ہونے کے بعد بہت زیادہ کیس سامنے آئے جس کے بعد آج دوبارہ لاکڈون کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انتظامیہ نے بلوچ کے شہر بیٹھک سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نیبٹا اور دکانداروں کو جرمانے بھی کیے اور کئی دکانے سیل کی آج جب راجہ ایاز صاحب شہر میں گئے تو شہر میں جانے کے بعد ان کے بعد ایس ٹی ایم بلوچ اور راجہ ایاز صاحب تاسیدار بلوچ یہ بھی شہر میں گئے اور سردار ماجد اکبال کی قیادت میں پولیس کی باری نفری بھی ان کے عمرہ تھی اور انہوں نے لوگوں کو جرمانے کی اور موقع پر کئی لوگوں کو ماس کے لیے ادایات بھی جاری کی اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں راجہ ایاز صاحب تاسیدار بلوچ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حقومت نے نیا کوئی نوٹیفکیشن کیا ہے یا زبانی ادایات ملی چونکہ اچانک یہ صورتیات دیکھنے کو ملی ہے کہ انزمیہ نے کاروائیوں شروع کی ہے جی راجہ ایاز صاحب کیا فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاً جوانا اس چیز کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو حکومت ازاد کشمیر نے آمت الناز اور پھر جو بزنس سے متعلق جوانا وہ جو اخباب یا ہمارے تاجر ازارات تھے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے پرزور مطالبہ پر ایس او پیز کے ساتھ مختلف کاروبار کھولنے کی اجازت دی اور اس عمر کو یقینی بنانے کے لیے ایس او پیز تیہ کی گئی کہ یہ احتیاطی تدابیر جوانا وہ اختیار کی جائیں گی اور اس کے ساتھ جوانا یہ کاروبار کھولنے کی اجازت ہوگی لیکن دیکھنے میں یہ آیا جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں یہ بات بتائی کہ جب سے یہ نرمی دی گئی اس کے بعد جو کرونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں روز افسوں جوانا وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ابھی کوئی نیا نوٹفکیشن اس طرح سے تو نہیں ہوا بعض علاقوں کے نسبت جوانا وہ وہاں کی جو مقامی انتظامیہ یا جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے وہ مقامی سطح پر کسی مخصوص علاقے کو اگر وہ سیل کر رہی ہے یا مخصوص علاقے کے لیے کوئی زیادہ سخت جوانا وہ ایس او پیز سامنے لا رہی ہے تو یہ لوکل ہی جوانا وہ اس کو مینج کر رہے ہیں اوورال جو چیز یعنی ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشنل سطح پر ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ایجنسز کی رپورٹس ازاد کشمیر کی متعلق جوانا وہ گئی ہیں وہ یہ تھی کہ جو ایس او پیز سمارٹ لاکڈون کے حوالے سے تیع کی گئی ہیں ان پر کما حق کو عمل درامت نہیں ہو رہا اور جس کی وجہ سے آئے دن جو کوویٹ نائنٹین اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ چیز جب رینڈنگ سیمپلنگ کی گئی مختلف جگہوں پر تو بہت سارے کیسیز ہمارے سامنے جوانا وہ آنا شروع ہو گئی اب وہی ایس او پیز ہیں وہ جو سمارٹ لاکڈون کی جو ایس او پیز گورنمنٹ نے تیع کی تھی لیکن کل جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ چیف سیکرٹری ازاد گورنمنٹ نے یہ سختی کے ساتھ یہ چیز جانا وہ جملہ جو ایڈنسٹریشن ڈسٹرک ایڈنسٹریشنز ہیں اور پھر گوینل جو ہیڈز ہیں ان کو یہ بات بتائی ہے کہ جو ایس او پیز دیع ہوئی ہیں ان پر کما حق کا ہو عمل درامت کرنے کے لیے مجھے سٹیٹس اور پولیس جانا ہما وقت فیلڈ میں موجود ہوں اور لوگوں کا جو حجوم یا جمگٹھا جو بزاروں میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے اس پہ گرفت کی جائے اور ضرورت کے درجے میں ہی لوگ جانا سامنے ہیں تو مختصرا یہ ہے کہ وہی ایس او پیز جو تھیں جن کو بہت ہلکہ لیا جا رہا تھا لائٹ دیا جا رہا تھا پبلک کی طرف سے اس پہ ہی عمل درامت کو یقینی بنانے کے حوالے سے آج جو آپ نے ایکٹیوٹی دیکھی ہے اور اس میں مزید آپ دیکھیں گے جوانا کہ اس میں سختی برتی جائے گی اور اس میں جیسا کہ پی ایم پاکستان نے بھی اور پی ایم اے جے کے نے بھی یہ بات بڑی یعنی واضح انداز میں کی ہے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی کہ ایس او پیز کے ساتھ اگر لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے یا بازاروں میں خرید و فرخت یا کاروبار کی سرگرمی اثر انجام دیں گے تو وہ قابل قبول ہوگا لیکن اگر کہیں پہ اخلا برزی ہوئی تو فوری طور پر گریفت کر کے ان چیزوں کو جو سولتیں لوگوں کو دی گئی ہیں جو آسانیاں یا جو نرمی کی گئی ہیں اس کو واپس لیا جا سکتا ہے اس سلسلہ میں جب انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ لوگوں نے جو لوگوں کی سرگرمی ہیں لوگوں نے جو سوشل ڈسٹنس کی خلاف فرضی کی اور ایسے ویس کی خلاف فرضی کی تو اس کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ عرکت میں آئی ہے اور انتظامیہ نے تھوڑا سخت انداز دکھانا شروع کر دیا ہے تو اس سلسلہ میں راجہ عیاض صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ تاثیل دار صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جو آج آپ نے کسی کو جرمانے بھی کی ہیں ماسک نہ پہننے کی وجہ سے یا ایسے ویس کی خلاف فرضی کرنے کی وجہ سے کسی دکھاندار کو جرمانا بھی کی ہے جی ہوں یہ دیکھیں کہ جو جرمانوں کی جو تین جون دوزر بیس کو جو سمارٹ لوٹون کے حوالے سے ایس او پیز کے ساتھ جو نرمی گورنمنٹ افیجے کے لئے دیئے ہیں اس میں سزا و جزا کا تائین کر دیا گیا ہے اس میں بڑی سزائیں جو جس میں پیوکنری پنشمنٹس ہیں جو آنا جرمانہ سزائے جرمانہ ہے جو آنا سزائے قید بھی اس میں ہیں آج ہم نے بازار میں یعنی اس سے پہلے بھی ہم تواتر کے ساتھ لوگوں میں یہ ویرنیس بازریہ اعلانات بازریہ میگا فون مساجد سے اعلانات کروا کے ان کو ان ایس او پیز سے اگائی بام پہنچاتے رہے جو آنا کہ وہ بازار میں اگر کوئی شخص پبلک پلیس پہ آتا ہے تو وہ لازمان جو آنا وہ ماسک کا استعمال کرے آج جن لوگوں نے بازار میں ماسک نہیں پینا ہوا تھا ان شہریوں کو جو آنا وہ جرمانے ہوئے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو یعنی ایک ٹوکن کے طور پر تاکہ ان کو یہ یاد رہے ان کو کم سے کم آج ہم نے ذرا آپ کہہ سکتے ہیں جو آنا ہم نے نرمہاتی رکھا لیکن تواتر کے ساتھ ہم یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں جرمانے ہیں عام لوگوں کو بھی ہوئے ہیں جنہیں ماسک کی خلاورزی کر رکھی تھی اور اسی طرح آج چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پالیسی کے مطابق جمعہ اور منگل کے دن جو آنا وہ کمپلیٹ لاؤک ڈان ہوتا ہے اور اس میں صرف جو آنا جو آشیاء ضروریہ کی جو دکانات ہوتی ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک کا دکا ہوتل بھی کھولے ہوئے تھے اس طرح دیگر دکانات بھی جو آنا وہ لوگوں نے کھول رکھی تھی تو ایسے جو یعنی خلاورزی کنندگاہ نے ان کو ہم نے جرمانے بھی کیے ہیں اور تقریباً دو تین لوگوں کو ہم نے ذرا حوالات کی بھی سہر کروائی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ایک جو آنا وہ ڈیٹرنس برقرار ہوگی اور ڈیٹرنس قائم رکھنے میں ہمیں مدد ملے گی اور یہ جو ایسے اوپیز ہیں ان کے مطابق جانا وہ لوگ اپنا کاروبار اگر جاری رکھیں گے تو انتظامیہ بھی اور حکومتی صدا پر بھی جانا اس کی حصلا فضائی ہوگی ورنہ یہ اس نرمی سے جانا آدھ دو بیٹھیں گے قاسیدہ صاحب تھوڑا سا آخر پر ہمیں وہ نشاندہی کریں وہ کن کن بنیادوں پر آپ جرمانہ کریں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے کہ ایسے اوپیز کی خلاف ورزی کی جاری ہے اس میں بنیادی طور پر جانا جو آمت ان ناس ہیں یعنی ان سے ہم استفسار کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی بندہ بغیر ماسک کے جانا وہ بازار میں گوم رہا ہے جانا تو ایک تو اس چیز پر گریفت ہو رہی ہے عام لوگوں کی جانا جو دکاندار حضرات ہیں ان سے اس بات سے متعلق جانا کہ اگر دکانوں پر رش نہیں ہے اس چیز کو سوشل ڈسٹینسنگ کو اور چھے فٹ کے وقفہ دو گھاکوں کے درمیان برقرار رکھنا یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اسی طرح بغیر ماسک کے کوئی شخص اگر ان کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے آتا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یا تو ماسک مہیا کریں یا اس کو ترغیب دیں کہ وہ ماسک پین کر ان کے پاس آئے تو اگر وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا ہوا اور جمگٹھا بنایا ہوا اپنی دکان کے اوپر اور اسی طرح جوانا بغیر ماسک کے لوگوں کو اگر وہ کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں تو اس چیز پر ان کی گریفت ہو رہی ہے تازیدہ صاحب یہ جو بعض بچے ہیں جن کی عمل کا تائین کیا گیا ہے اور بعض بزرگ ازرات ہیں ان کی کیا کیا عمریں رکھی گئی ہیں کہ لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا کیا عمریں کہ کون سے لوگ شہر میں داخل ہی نہ ہو اس میں جو مطابق جو ایس او پیز ہیں ان کے مطابق جو عمر کی حد رکھی گئی ہے کہ بارہ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ بلا ضرورت جوانا وہ بازار میں کتی طور پر نہ آئیں جوانا بلا ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے بچہ جوانا وہ اس کو اگر چیک اپ کے لیے لاتے ہیں تو اس کو بھی پروپر طریقے سے جوانا مطلب وہ کور اپ کر کے جوانا وہ لائے جائے اسی طرح جو بزرگ شہری ہیں ہمارے جوانا وہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں ان کے بازاروں میں اور بیسے بھی گروں سے باہر نکلنے پر جوانا وہ گورنمنٹ نے جوانا وہ قدغن آئیت کی ہوئی ہے جوانا کہ یہ لوگ بازاروں میں نہ نکلیں اگر کوئی مریض ہے اس کی صورت میں اگر اس مریض کو لے جائے جاتا ہے تو اس کے لیے جو پروپر ایس او پی ہے جوانا وہ فالو کر کے اس کو ہسپیٹل میں یا کسی شفاہ خانے میں لے جائے جائے سکتے ہیں بہت شکریہ راجہ آیا صاحب تاسیدار بلوچ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ناظرین ایک جو ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو مشترے کا پیشنٹ ہیں وہ باولے کتے کے کاتے کا کیس بھی ڈاکٹر لیتا ہے اور کینسر کا لا علاج مرض ہے کینسر جس کو کہا جاتا ہے لیکن وہ بھی ڈاکٹر وہ کیس لیتا ہے لیکن یہ واحد بیماری ہے جس سے ڈاکٹر لینے کے لیے کتراتے ہیں اور کئی ڈاکٹر کام چھوڑ کے اپنی سروسیز چھوڑ کے جا چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں ہے اگر یہ سوشل ڈسٹینس ہے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا اگر یہ فاصلہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمارا ہی دکان بند ہو رہی ہے ہمارے لوگ متاثر ہو رہے خریدار متاثر ہو رہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انتظامیہ کے ساتھ دیگوں لوگوں کے ساتھ ہم تعاون کریں تاکہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کو بچا سکیں اپنے خاندان کو بچا سکیں یہ تو جس طرح تاثیر دار صاحب کے ساتھ ہماری بات پہلے بھی ہوئی ہے اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک شخص شہر میں آ کر ایک ایسا بارود خرید کر اپنے گھر میں جا کر بلاس کر دیں جس سے اس کا پورا خاندان تباہ ہو یہ اسی طرح کے مترادف ہے آپ سب لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور تاکہ یہ جو سختیاں ہیں آج ہم نے دیکھا ہے کہ پٹرول کی دکان کے پاس رہشتہ ہے دکاندار کے پاس رہشتہ تو اس کے بعد انتظامیہ نے سخت ایکشن لیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں ہم ایسا بیس کی خلاف فرضی کریں گے تو انتظامیہ کو ہماری زندگی بچانے کے لیے ہمارے خاندان بچانے کے لیے انتظامیہ کو آنا پڑا اور ہم خود کوئی دارنا آدھا کر سکیں مجھے اسی رپورٹ کے ساتھ بلوچ سے اجازت دیجئے اللہ نگے